انسان باہد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا انرسلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے حضرت علی نے فرمایا تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے خواہشیں ہمیشہ بادشاہوں کو اگلام بنا دیتی ہیں مگر صبر اگلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے نماز کی فکر اپنے اپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چونے گی جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے حضرت علی نے فرمایا جو ذرا سے بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں جو شخص اکر رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ ان قریب تم سے چھین لی جائے گی ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت فکر عزت اور چاہت ہو حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے حضرت علی نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر درخت اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں ازاد پیدا کیا ہے عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے حضرت علی نے فرمایا اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے حضرت علی نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو اس کا بدلہ تمہیں اگر برائے کے صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح گافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے گافل ہو جاتے ہوں ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت ہمیشہ محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے اور زندگی جب بھی حصائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی سبر دو طرح کو ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر اور ایک دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پر سبر حضرت علی نے فرمایا مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کریں اور کبھی گم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بھڑاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور گربت میں بیوی